اسلام علیکم ایویون اور آج ہم اپنے کچھن میں بنائے لگے ہیں یمی پھلیاں گوشت جو آپ کو بہت پسند آئے گا اور ضرور پرائی کیجئے گا جس کے لئے سب سے پہلے ہم پھلیوں کو بوائل کریں گے جب وہ بوائل ہو جائیں گی ہم انہیں سٹین کر لیں گے اور سٹین کر کے ہم اسے سیٹ آسائٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں وان اینڈا ہاف آنین وان ٹاماٹو گارلک کے جو پیسیز ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹین ٹو نائن چاہیے اس کے بعد ہم یہ جو ہماری سارے کوکنگ ہوگی وہ میڈیم فریم پہ ہی بنے گی جو ابھی ہم مکسٹر بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم انین بنائیں دالیں گے پھر ہم لسن پھر ٹاماٹر اور ہاف گلاس آف وارٹر پھر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس مطلب ہم ہلا دیں گے بس اس کے بعد ہم اسے فور ٹو فائی مینٹس کے لئے رکھ دیں گے دم دے دیں گے اور آفٹر فور ٹو فائی مینٹس ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سو میں نے اسے یہاں پر ڈنڈے کے ساتھ مکس کر رہی ہوں اس کے بعد چکن ہم دالیں گے چکن جو ہے وہ آپسنل ہے مگر ہم یہاں پہ پھلیاں گوشٹ بنا رہے ہیں اسے چکن تو دلے گائی اس کے بعد ہم اوئل دالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اس کے مسائلے کے لئے میں چاہیے سولٹ حلدی سوکہ دنیا بلیک پیپر لانگ اور کٹی لال میچ دالچینی زیرا ریڈ چلی پارڈر اور یوکرٹ سب سے پہلے ہم سولٹ دالیں گے اکارڈنگ تو یہ ٹیسٹ ہر کسی کا الگ الگ سولٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لئے اکارڈنگ تو یہ ٹیسٹ اس کے بعد ہم ہلتی دالیں گے اور ہلتی کے بعد ریڈ چلی پارڈر اور اس کے بعد کٹی لال میچ دالیں گے اور اس کے بعد ہم دالیں گے لونگ اور دالچینی اس کے بعد ہم اسے اندر دالیں گے سوکہ دنیا بلیک پیپر اور اگر ہم اس کا نظیرہ جو Hero 15 کیتوانے سے میکس کرنیو اور اس کے بعد آپ اس کے اسی جو تا ہو یاغ اورκورت ہم اس ہی مائم ہوتا کہ اس کے لمسائلے پھر یاغ اسے لگے ہم کہ اسی جو تا ہو یاغ اورٹ میکس ہم سوو اب اس اچھی طرح سے میکس کرتے ہیں اور اس سے دو표 дня دوائیں دیں نہ میں 5-7 میناوں لے 2b کے لئے ہم اسی طریقم آخرے اپنڈ بؤید ٹي اللہ Rif Rapture واپس تاتھی میں recessive days جو في الار� compliance والا شم ведь دم دے دیں گے اور ہمارا بھی ریڈی ہو گیا لیکن ابھی تک ریڈی نہیں ہوا اب ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ جو وارٹر ہے وہ سارا ڈیسولو ہو جائے اور اب ہم اس کے لئے دالیں گے گرم مسالہ اور تین سے چار گرین چیلی کیونکہ وہ گرین چیلی بہت اچھی لگتا ہے گرین ری گرین ری سا لگتا ہے اب ہمارا یہ ریڈی ہو چکے کمپلیٹلی اگر آپ کو اچھا لگا ہو اس لئے اور اسے پیس کے لئے لائک اور سسکرائب کریں